رحیم السلام علیکم سارے سننے والوں کو میرا نام محمد علی سواتی ہے ہیونز ویز زپ لائن ایڈوینچر پرائیوٹ لیمٹیڈ ہماری کمپنی ہے جس کو میں ریپریزنٹ کر رہا ہوں میں بیسیکلی مانسرہ کر رہنے والا ہوں سر اور سب سے پہلے سر مجھے کل اپروچ کیا ڈی سی بلال صاحب نے ڈی سی مانسرہ نے کہ جی اس طرح کا ایک زپ لائن کا ریسکیو پروجیک کرنا ہے تو آپ نے ہمیں اویلیبلیٹی دینی ہے تو میں نے اوکے کر دیا تھاکرہ سٹیڈیم میں تقریبا انہوں نے مجھے دو بجے کا ٹائم دیا میں پہنچ گیا دس منٹ پہلے دو سے پہنچا میں وہاں سے ساری کوڈینیشن ان کی کمیشنر صاحب کے ساتھ تھی جو کمیشنر ہزارہ ہیں انہوں نے ان کو بریفنگ دی انہوں نے مجھے آگے ریسکیو کلی اپروچ کیا باقی آرمی کے ساتھ ساری کوڈینیشن تھی اس کے بعد تھاکرہ سٹیڈیم سے مجھے پاک آرمی نے ہیلی پہ اٹھایا اور ہیلی پہ مجھے یہ ایک گھنٹے میں وہاں پہ انہوں نے پہنچایا اگر میں بائی روڈ جاتا ہوں تو شاید آٹھ نو گھنٹے کا سفر تھا پھر ہم وہاں پہ اپنی ایکسپورٹیز نہ بتا سکتے لیکن بائی ہیلی ہم بڑے جلدی پہنچ گے ہیلی سے سار انہوں نے تقریباً چار پانچ گھنٹے آپریشن کیا آرمی نے کوئی جیلم سے آئے کوئی کلر کا ہار سے آئے کافی پارٹیز آئی ہوئی تھی وہاں پہ ائر فورس آئی ہوئی تھی پاک آرمی ایوییشن آئی ہوئی تھی تو انہوں نے ایک مندر ریسکیو کر لیا تھا وہاں پہ سر موسم خراب ہو گیا تھا اندھیرہ چھا گیا تھا کافی موسم کی وجہ سے باقی ہیلی کی جو ہورنگ کا جو ائر پریشر بان رہا تھا نیچے اس کی وجہ سے ڈولی ڈول رہی تھی اس میں زیادہ خطرہ تھا تو آرمی نے یہ اپروچ کی جی کہ اس کو ہم نے ریسکیو کو چینج کرنا ہے ہم نے یہ والا آپریشن ابھی نہیں کرنا ہم نے بائی زپ لائن کرنا ہے تو سر بلال کو اپروچ کیا کمیشنر صاحب نے کیا میرے تک میسج آیا میں پہنچ گیا ادھر موقع پہ جب گے سر الحمدللہ ریسکیو ہم نے بائی زپ لائن کیا ہم زپ لائن کو پاکستان میں ہم نے بندوں کو ریسکیو کرنا شروع کیا ایک بندہ آرڈری پاک آرمی نے ریسکیو کر لیا تھا ہیلی کپٹر کے تھو اور ایک بندہ وہاں کے سیویلینز میں سے کوئی ریسکیو ٹیم کا بندہ تھا اس نے ریسکیو کر لیا تھا سیکنڈلی جب ہم پہنچے تو وہاں پہ چھے بندے ڈولی میں رہے گئے تھے ٹوٹل آٹھ تھے چھے بندوں کو ہیونزوے نے ریسکیو کیے پہلے ہم تین بندوں کو میں خود گیا ہوں میں لیڈ کر رہا تھا میرے ساتھ میرے ٹیم کا الیاز تھے ہم آتھ تھے ہم تین بندے ہیونزوے کے پلیٹ فارم سے وہاں پہ کام کر رہے تھے تو تین بندوں کو میں ریسکیو کر کے لائیا پھر میرے بعد میرے جو سپروائزر ہیں الیاز وہ تین بندوں کو ریسکیو کر کے لائے ساتھ ان کے ایس ایس ڈیوی کے ایس ان جو سولجر تھے وہ تھے ان دو بندوں نے مطلب پوری پارٹی جوائن کر کے تین بندوں کو ریسکیو کیا تو بڑا الحمدللہ سیف اور ساؤنڈ سارے لوگ پہنچ گئے تھے یہ جس وقت میں سر وہاں پہ پہ پہنچا وہاں پہ جی او سی ایس ایس جی جو وہاں پہ خود موجود تھے اور میرے ساتھ وہ بلکل ہر جگہ پہ ہر پوائنٹ پہ میرے ساتھ رہتے تھے ساتھ میجر اثر تھے ایوییشن کے سر ان دو بندوں کی پوری پلیننگ تھی میں ان کے ساتھ تھا ساری سپرویجن آرمی کی تھی اور ساتھ جو سیول ڈپارٹمنٹس آیا وہ تھے باقی جتنے یونی فارم میں آرمی پولیس تھی ٹریفک والے ہر بندہ ہے وہ تھا ریسکیو والے ہر بندے کی یہ پراپر سپرویجن تھی اس کی اوپر اور آرمی اس کو لیڈ کر رہی تھی مجھے آرمی کی گو ہیڈ تھی کہ جی آپ نے اس طرح کرنا ہے تو میں اس کا ایکسپرٹ تھا پولی کیسے لگانی ہے زیپ لائن پر کیسے جاننا ہے تو ہمارے پاس ایکپمنٹ ہے جو ایکپمنٹ میرے پاس کمپنی میں ہیونز ویہ میں پاکستان میں یہ کسی کمپنی کے پاس پاکستان میں نہیں ہے اس وجہ سے آرمی نے ہمیں اپروچ کی کیونکہ ہماری ایکسپرٹیز ہے ہی زیپ لائن مین آئیٹم ہے ہمارا تو آرمی کی سپرویجن میں یہ سارا پروجیکٹ کیا گیا ہے اندھیرے میں کافی مشکل ہو گیا تھا لیکن وہاں پر یہ کہ آرمی کا سیٹ اپ ظاہر ہے وہاں پر لائٹس کا یہ ساری کوڈینیشنز انہوں نے کر لی تھی بہت اچھے سے پلین کر لیا تھا اور جب پہنچے چھے بندے ڈولی کے اندر موجود تھے جب میں فرس ٹائم گیا تو ان کی حالت بلکل مطلب بہوش ٹائپ تھے وہ بلکل بات نہ سمجھ رہے تھے نہ سن سکتے تھے ٹھیک سے ان کا پشتو سپیکنگ تھے ہمیں پشتو نہیں آتی تھی یہ ہمارے کمیونکیشن گیپ تھا ایک بندے کے اردو سمجھ آ رہی تھی ساری کوڈینیشن اس کے ترو میں نے ساری ان سے کیے پھر الیاس ہمارے ساتھ تھے ہمارے جو سپروائزر ہیں میری ٹیم کے ان کو میں نے ڈولی میں اتارا سیفٹی ڈال کے سب سے پہلے بندوں کو انہیں سیف کیا تاکہ ڈولی گر بھی جاتی ہے بندے سارے سیف ہونے چاہیے بندوں کو ریسکیو کرنے کے بعد سیف کرنے کے بعد ہم نے ریسکیو شروع کر دیا میں بندوں کو لے کے آتا گیا ہوں اور الیاس ان کو پچھلے بندوں کو ہولڈ کر کے ساتھ ان کو مطلب کول کام اس طرح کی سٹوریاں سنا آگے ان کو کر رہے تھے کیونکہ وہ بہت ڈرے ہوئے تھے اس وقت میرا نام محمد الیاس ہے جب ہم وہاں پہنچے آن دا سپورٹ پہنچے تو سب سے پہلے ہم نے وہاں کی وائر اور انکر کو چیک کیا کہ ابھی جس طرح ہم نے ریسکیو کرنا ہے ریسکیو کے جو وائر ہیں وہ ان کے انکر جو ہیں وہ ٹھیک ہے اور ورکنگ کنڈیشن میں ہے یا نہیں ہے جب ہم نے وہ چیک کیے انکر وغیر ہے چیک کیے انکر چیک کرنے کے بعد ہم نے ریسکیو آپریشن جیسے یہ سٹارٹ کیا میں تھا اور میرے ساتھ میرے سارے علی صاحب تھے تو جیسے ہی ہم نے ڈولی کے پاس پہنچے وہاں پہنچ ہم نے پہلے جو سٹوڈنٹ ہے ان کی حالت دیکھی تو وہ بالکل نڈھال تھے ڈر کی وجہ سے وہ بالکل نڈھال ہو چکے تھے جب انہوں نے ہمیں دیکھا تو وہ ان میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جان میں جان آگئی جب ہم نے جیسے ہی ان کو اپنی سیپٹی میں نے لگا جیسے ہی میں ڈولی کے اندر اترا اور اترنے کے بعد پہلے سب کو ہینگ کر کے جو سیف کیا سیف کرنے کے بعد میں نے اندر سے جو ہے سب کو ریسکیو کر کے باہر بیچتا رہا اور سر آگے جو ہے ان کو ریسکیو کر کے اپنے اینڈ پوائنٹ تک لے کے جاتے رہے جیسے ہی ہم نے پہلے تین بندوں کو ریسکیو کیا اس کے بعد جو ہے جو تیسرے اور بچ رہے تھے تو ان کی جان میں جان آگئی ان کو یہ امید ہو گئی تھی کہ ہم سیف طریقے سے ہم اپنی پوائنٹ پر پہنچ سکتے ہیں تو الحمدللہ اللہ کی مدد تھی باقی ہم جو ہے اتنے ایکسپرٹ بھی ہم اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتے یہ جو اللہ کی طرف سے جو ایک مدد تھی جو ہم نے یہ میشن کو احتتام پذیر کیا اور الحمدللہ ہمیں کامیابی حاصل ہوئی